استقامت کی کہانی قسمت پسینے کا ایک منافع ہے آپ جتنا زیادہ پسینہ بہائیں گے آپ کو اتنے ہی زیادہ خوش نصیبی ملے گی ریک روک یہ کہانی ہے عظم حوصلے اور زد کی ریک روک کی زد اور ہٹ دھرمی نے اسے دنیا کی سب سے بڑی فرنچائز کا مالک بنا دیا جی ہاں زد اور ہٹ دھرمی اگر مضبط انداز میں کی جائے تو یہ آپ کے سارے خواہ پورے کر سکتی ہے مگر زد کی بیچ کو استقامت کا پانی بھی دینا پڑتا ہے اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہار نہیں مانتے ان کا ڈی اے نے انہیں ہار ماننے کی اجازت نہیں دیتا چاہے زندگی ان پر تنگ ہو یا مشکلات کی بارش کر دے یہ سرپھیرے اور جنونی لوگ کامیابی کے ایوریسٹ پر قدم ضرور رکھتے ہیں اور کامیابی کو بھی ان پر ناز ہوتا ہے مجھے یہ سوچنا پسند ہے کہ آخر میں ان لوگوں کو ہمیشہ انعام دیا جاتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کہانی میں ایسا ہی ہوا ہے ریک کروک انہی لوگوں میں سے ایک ہے ریک کی عمر 52 سال تھی اور وہ روزی روٹی کے لیے ملٹی مکسر ملک شیک مشینیں ریسٹورانوں کو فروخت کیا کرتا تھا وہ اپنی گاڑی میں یہ بھاری بھرکم مشین اٹھائے شہر شہر پھرتا اور سخت محنت کرتا وہ تیس سال سے زیادہ عرصے سے سیلز پرسن تھا اور اپنی سارے زندگی اپنے آپ کو پیش کرنے پریزنٹ کے موقعے کا انتظار کرتا رہا اور ایک دن دستک ہوئی سان برناڈینو کالیفورنیا میں ایک ریسٹوران کے مالک نے ریسٹوران کی ساتھ آٹھ دودھ شیک مشینوں کو آرڈر دیا اتنے بڑے آرڈر سے وہ حیران ہوا اور اس نے جا کر جگہ چیک کرنے کا فیصلہ کیا جب وہ پہنچا ریسٹوران دنیا میں سب سے پہلے فاسپورڈ وینچر کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس نشان پر لکھا تھا مکڈانلڈز ریسٹوران سے ملاقات کی دو بھائی جو دو اناصر افتار اور سادگی کے گھومنے کا تصور لے کر آئے تھے ان دو بھائیوں نے کمال سادگی سے سارفین کو جلدہ جلد ان کے آرڈر کی فراہمی یقینی بنانے کا فارمولہ پا لیا تھا دوسرا کوئی ریسٹوران ان کے مقابل کھڑا ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا جس سے وہ مقابلے سے باہر ہو گئے اور بہت زیادہ منافع کمانے لگے مکڈانلڈز وہ پہلا ریسٹورانٹ ہے جس کی کھڑکی کے سامنے باقاعدہ کتار بننے لگی مکڈانلڈ برادران نے اس سے پہلے مختلف ریسٹورانٹ شروع کیے تھے اور انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کی زیادہ تر فروغ چند اشیاء پر مرکوز تھی انہوں نے ان کے علاوہ ہر چیز کو مینو سے نکالنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ اپنے خراجات کو کم کر دیا اس نے مکڈانلڈز کو اپنے حریفوں سے فرق کرنے کی بیجازت دی یوں سادگی کے سادہ سے اصول پر عمل کر کے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو خاص بنا دیا اگرچہ ان کا کاروبار بہت اچھا تھا تاہم وہ دونوں بھائی کامیابی سے مکڈانلڈز کی توسیح نہ کر سکے اس کی وجہ ان کا ترقی پسند سوچ کے حامل نہ ہونا تھا اگرچہ انہوں نے چند فرنچائز امریکہ کی دوسری راستوں میں بھی کولیم اگر کالیٹی کنٹرول کے مسائل کی وجہ سے فرنچائز کے پچھلے معاہدے ناکام ہو گئے تھے جب ریئر نے اس کاروبار کو دیکھا تو اس نے فوری طور پر مکڈانلڈز کے نام کی وجہ سے اس میں دلچسپی لی وہ جانتا تھا کہ فرنچائز موڈل ہی وہ راستہ ہے جو مکڈانلڈز کو ترقی کی بلندیوں پر لے جائے گا لیکن اسے صحیح طریقے سے انجام دینا ہوگا مکڈانلڈز سے اس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اسے فرنچائزنگ کا ڈائریکٹر مقرر کرنے کے بعد کروک کام میں جد گیا اس کے فروخت کے تجربے اور ذاتی مہارتوں نے اسے فرنچائز اس کو آگے بڑھانے کی اجازت دی کاروبار میں تیزی سے اضافہ ہوا کیونکہ فاس فوٹ کی مانگ بڑھ رہی تھی مگر اس سب کے باوجود رے پیسہ نہیں کمارا تھا اس نے بھائیوں کے ساتھ برا سعودہ کیا تھا اور اس کے منافع میں سے اس کا حصہ محض اسے خراجات پورے کرتا تھا اور پھر رے کی ملاقات ہیری سان بور نامی ایک تاجر سے ہوئی جس نے رے کو بتایا کہ دراصل وہ ریال اسٹریٹ کے بزنس میں ہے اس نے رے کو مشرع دیا کہ وہ زمین خریدے اور اسے فرنچائز اس کو لیز پر دے اس کے قرائے کے ذریعے مہان آمدہ نہیں کٹھی کرے بلکہ فرنچائز کے منافع میں سے حصہ بھی لے یہ ایک شاندار خیال تھا اور رے نے اس فوری طور پر قبول کر لیا ہیری سان بورن بعد میں میکڈاللز کارپوریشن کا سی ای او بن گیا دونوں میکڈاللز برادہ رے کی ترقی سوچ پسند اور مجبت تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے مگر رے کی زد اور ہٹ درمی نے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے دونوں بھائیوں کے ساتھ ایک میز پر لا بٹھایا آخر کار رہ نے دونوں بھائیوں سے میکڈاللز نامی برینڈ انیس سو اکسٹر میں دو اشاریہ سات ملین ڈالر میں خریدا اور باقی تاریخیں اس وقت میکڈاللز کے دنیا بھر میں چالیس ہزار سے زیادہ آوٹلٹس موجود ہیں جو تقریباً سات کروڑ لوگوں کو روزانت سرف کرتے ہیں یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً ایک فیصد بنتا ہے گزشتہ سال میکڈاللز نے 23 ارب ڈالر کا بزنس کیا یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملازمت دینے والا ادارہ بھی ہے انساری کامیابیوں کے پیچھے فقط ایک لفظ کا کرشماتی کمال ہے اور وہ ہے زد